محکمہ ہیل کا غیر قانونی عدویات بنانے والے کارخانے پر چھاپا مارا گیا لاکھوں سے مالیت کے غیر قانونی طریقے سے بنائے گئی عدویات برامت کر لی گئے ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے کارخانہ سیل بھی کر دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اہم خبر سے کوٹ ادو سے جہاں پر محکمہ ہیل کا غیر قانونی عدویات بنانے والے کارخانے پر چھاپا مارا گیا مزید چوانے سے نمائندہ روحی تیمور اتر سے تیمور آگاہ کیجئے گا آجی بلکل یہ کوٹ ادو کے نوائی علاقے چوک سرور شہید حاجی ٹاؤن میں محکمہ ہیلس اور ایٹی نویر عالم کی انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف بڑی کاروئی کرنے میں دیکھنے میں سامنے آئے گئے کہ انسانی عدویات غیر قانونی اور ناکست طریقے سے تیار کرنے والے کارخانے پر چھاپا مارا گیا چھاپے کے دوران کارخانے سے بڑے پیمانے پر لاکھ اور بے مالیت کی ناکست اور غیر میاری ہے انسانی عدویات برامد ہوئی ہے کارخانے میں دیسی طریقے سے ناکست عدویات خود تیار بھی کی جاری تھی اسسٹنٹ کمیشنر کے مطابق کارخانے میں غیر سنوی طریقے سے انسانی عدویات تیار اور سٹورج کی جاری تھی جو کہ ناکز اور گہر میاری ہونے پر ادوائیات قبضے میں لے کر کارخانے کو سیل کر دیا گیا ہے ادوائیات سپلائر امران نامی شخص جو موقع پر مجید تو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے امران کے مطابق امران کا یہ کہنا تھا کہ پورے جنوبی پنجاز کے میڈیکل سٹور پر سپلائی دی جاتی تھی میک مالکی تیموں نے ادوائیات کے نمونہ جات لیبارٹری بجوا دی ہیں اور مزید جو تختیش ہے وہ غزم سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے